اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمنٹ بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمنٹ بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالگاو انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل یونز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچے چینل سے جھڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جھڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کے فائنانشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیے ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے بھی سکرین پر دیا گیا ہے تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے نظری اس وقت میں سفر پر ہوں اور مہاراشت کے علاقے کھوکن کا رتنہ گری زلا رتنہ گری میں ایک تحصیل ہے جیگر جیگر میں آج مدرسہ تحفیظ القرآن کا ایک شاندار اجلاس ہونے جا رہا ہے جامع مسجد اکبر محلہ جیگر کے گراؤن پر سہن میں اس لئے آج میں سفر پر ہوں اور ابھی فی الحال ٹرین میں ہوں اور آڈیو کی شکل میں آواز کی شکل میں آپ تک خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں دعا کیجئے کہ اللہ میرے سفر کو آسان فرمائے اور تمام پرگرامز آسان ہو کامیاب ہو اور اللہ ان دینی علمی خدمات کو قبول فرمائے آمین ناظرین پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے آتنک وادی ازرائیل کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ ازرائیل نے جس طریقے سے آتنک واد کا ننگا ناج کھلا عالمی عدالت انصاف میں اب ازرائیل پر مقدمہ شروع ہو چکا ہے جنوبی افریقہ نے پہلے روز دلیل دی عالمی عدالت میں کہ حماس نے جو حملہ کیا ازرائیل پر وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کا جواز نہیں بن سکتا یعنی حماس نے اگر ازرائیل پر اٹیک کیا ہے تو سویل سیٹیزنس عام شہریوں معصوم بچوں کو مارنا جائز نہیں ہو سکتا عالمی عدالت انصاف میں ازرائیل پر مقدمہ شروع ہو چکا ہے گزشتہ کل عالمی عدالت انصاف کے اجلاس کا خیر مقدم کیا ہے حماس نے اور غزہ میں جنگ رکنے کا مطالبہ کیا ہے دمان کیا ہے دو روزہ سماعت کے آخری دن ازرائیل کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع ملے گا عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی طرف سے ازرائیل کے خلاف غزہ میں نسل کشی کے مقدمے کے سماعت کا آغاز جمعرات کے دن ہوا اور ابتداء میں جنوبی افریقہ کے نمائندوں کو موقع فراہم کیا گیا وہ اس معاملے پر اپنے دلائل پیش کریں یوروپی ملک نیدرلینڈ میں قائم انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس آئی سی جے یا بین الاقوامی عدالت انصاف میں اس کیس کے سماعت دو روز تک جاری رہے گی اور جمعہ کے دن یعنی آج ازرائیل کو بھی اپنی دلائل پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا ازرائیل اپنا موقع پیش کرے گا سماعت کے اختتام پر عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ اس معاملے پر عبوری حکم نامہ جاری کیا جائے یا نہیں جی حضرین آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں بربریت اور ازرائیل کا اتنگوات جاری ہے اور اب تک نئے گزش تکل دس قتل عام ہوئے ہیں اب تک تقریباً تین سو اسی مساجد شہید ہوئی ہے حماس کی جوابی کاروائی میں باویس سہیونی ازرائیلی اتنگواتی بھی احلاق ہوئے ہیں یہ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ بائیس جنوری کو رام مندر کا بھوے اپننگ ہونے والا ہے لیکن اس اپننگ سے پہلے بقاعدہ چار شنکر اچاریوں نے رام مندر کے افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے یعنی چاروں شنکر اچاریوں نے یہ کہا ہے کہ ہم رام مندر کے اپننگ پرگرام میں شریک نہیں رہیں گے اور انہوں نے صاف طور سے کہا یہ کہ یہ دھرم کے خلاف ہے ہم دھرم کے خلاف نہیں جا سکتے صحیفوں کے خلاف نہیں جا سکتے رام مندر کے افتتاح کو لے کر ایک طرف پورے ملک میں جشن کا ماہول ہے اور موڈی جی اور بی جے پی یوں سمجھئے کہ پوری طریقے سے سہرہ پہننے کی کوشش کر رہے ہیں اور رام مندر کو دو ہزار چوبیس کے الیکشن جیتنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں اس لئے چاروں شنکر اچاریوں نے رام مندر کے پرگرام میں شریک ہونے سے انکار کر دیا اور صاف طور سے یہ کہا کہ موڈی پاکھنڈی ہے اور پاکھنڈ کا ننگا ناچ کر رہا ہے اور دھرم کے خلاف جا کر ادھرمی کام کر رہا ہے اس لئے ہم اس پرگرام میں بلکل بھی شریک نہیں رہیں گے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چاروں شنکر اچاریا یعنی بڑے بڑے دھرم گرو جو ہے وہ بھی موڈی کی اس ناپاک حرکت سے ناخوش ہے ناظرین ریاست آسام سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ آسام کا مکھ منتری بھی زہریلہ ہے اور ہمیشہ ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے کی بات کرتا رہتا ہے اور اس ملک کی بڑی بری قسمت ہے کہ ایسے جتنے بھی زہریلے ہیں اور نفرتیں پھیلانے والے ہیں اب ملک کی بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ رہے ہیں اس وقت ریاست آسام کے مکھ منتری کا یہ بیان آیا ہے کہ آسام میں جلد ہی یکسن سویل کورٹ نافذ ہوگا اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ قبائلی برادری کو مستثنہ رکھا جائے گا آسام کے مکھ منتری بسوہ نے کہا ہے کہ ریاست پہ جلد ہی یو سی سی نافذ کیا جائے گا اور سی ایم نے کہا کہ ہم اترہ کھن اور گجرات کی طرح یو سی سی لائیں گے آسام کے یکسن سویل کورٹ میں مزید قوائد ہوں گے اور ہم ان ریاستوں کے یو سی سی بل کے مطابق ریاست میں یکسن سویل کورٹ کو نافذ کرے گے میں اترہ کھن کا یو سی سی بل دیکھنے کا انتظار کر رہا ہوں ناظرین اس وقت مغربی بنگال سے بڑی خبر آ رہی ہے جہا مغربی بنگال کی دبنگ نیتا لیڈر سی ایم وزیر اعلی ممتہ دیدی نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ ہم بیق وقت انتخابات کرانے سے متفق نہیں ہیں ممتہ دیدی نے ون نیشن ون الیکشن پر اپنا موقف رکھا اور کہا کہ ہم بلکل بھی اس سے متفق نہیں ہیں اور انہوں نے رامنات کووین کو خط لکھ کر وضاحت دی ہے مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتہ دیدی نے جمعیرات کو ون نیشن ون الیکشن پر اپنا موقف واضح کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک ملک ایک الیکشن درست نہیں ہے ناظرین ریاست منیپور سے بڑی خبر آ رہی جیہا آپ جانتے کہ منیپور تقریبا نیو سمجھئے کہ سات مہینوں سے جل رہا ہے منیپور کے حالات انتہائی خراب ہے گزش تک کل بھی منیپور میں چار لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے یہ وہی منیپور ہے جو ہندوستان میں ہیں وزیر اظم نریندر موڈی کو ان چھے مہینوں میں پانچ ملک گھومنے کا موقع مل گیا لیکن منیپور میں موڈی کو اب تک جانے کا ٹائم نہیں ملا ہے منیپور سات مہینوں سے جل رہا ہے گزش تک کل بھی فائرنگ میں چار افراد مارے گئے ہیں بشنپور اور چورا چندرپور زلہ کے سرحدی گاؤں میں ایک بار فائرنگ ہوئی اقتدائی طور پر چار افراد کے لا پتا ہونے کی اطلاع دی گئی تھی لیکن جمعیرات کو پولیس نے بتایا کہ چاروں کی لاشیں مل گئی ہے جہاں منیپور اس پیارے ملک کا ایک حصہ ہے موڈی کو پانچ ملک گھومنے کا موقع اب تک مل گیا مگر منیپور جانے کا موقع نہیں ملا ناظرین گجرات سے بڑی خبر آ رہی آپ جانتے ہیں کہ ملک کی سب سے مظلوم عورت بلکیس بانو بلکیس بانو کے بچوں کا اس کے گھر والوں کا قتل کرنے والے گیارہ قاتل اور ریپ کرنے والے ریپسٹ جن کو گجرات کی کوٹ نے یوں سمجھئے کہ بی جی پی کی پوری مدد کے ذریعے سے پندرہ اگست کو آزاد کیا تھا اور آزادی کے دن کا بی جی پی نے مزاق اڑایا تھا کہ ریپ کرنے والوں کو آزاد کروانے کے لئے پوری محنت کی تھی اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ بی جی پی کو اس کا فائدہ الیکشن میں پورا مل گیا گیارہ ریپسٹ آزاد ہو گئے اور ان ریپسٹوں کو ہار پھول مالا پہنائی گئی اور ان کو مٹھائیاں کھلا کر ان کا سواگت کیا گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے ریپسٹ بارڈر پر سے دشمنوں سے لڑ کر آ رہے ہیں خیر بلکیز بانو نے گجرات ہائی کورٹ کے حکمہ کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا سپریم کورٹ نے واپس حکم دے دیا کہ ان گیارہ ریپسٹ کو پھر جیل میں ڈالا جائے لیکن گیارہ میں سے نو ریپسٹ فرار ہو گئے ہیں جس کو لے کر سوال اٹھ رہا ہے کہ گیارہ ریپسٹ میں سے نو ریپسٹ کا فرار ہو جانا یہ گجرات حکومت کی لا پروائی اور سزا سنائے تو انہیں فرار بھی کروا دیتی ہے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پروبلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریز دیوائی بینہ پریز کے آپ کا چار منسپل کانسلر نے جمعیرات کو پارٹی سے ریزائن کر دیا استفادی دیا ان کانسلر نے پارٹی کے میٹرو پولٹین ادکش پر صدر پر انہیں حراسہ کرنے کا اضام لگایا ہے میرٹ منسپل کارپوریشن میں ایم آئی ایم کے چار کانسلر آصف صیفی شبیر قیصر ریحانہ اور قیوم انساری نے آج پارٹی سے استفادی دیا اس کے ساتھ پارٹی کے میٹرو پولٹین جنرل سیکریٹری رئی سیفی آفتاب اور میٹرو پولٹین سیکریٹری حافظ شاداب انساری نے بھی اپنے اہدو سے استفادی دیا ہے اور ان لیڈروں نے ازام لگایا کہ ایم آئی ام امتیازی سلوک کرنے والی پارٹی بن گئی ہے پارٹی اپنی ہی کارکنوں اور عوامی نمائندوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتی ہے اتنا ہی نہیں کانسلروں میں غصہ ہے کہ میرٹ مونسپل کارپوریشن بورڈ میٹنگ کے دوران کانسلروں پر حملات کے واحال اپنے پارٹی کا کوئی بڑا لیڈر اپنے کانسلروں کے لیے کھڑا نہیں ہوا جبکہ دیگر جماعتوں کے ہر بڑے لیڈر نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور آواز اٹھائی خیر اے آئی ایم آئی ایم کے چار کانسلر نے میرٹ میں ریزائنگ کر دیا ہے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے حربل سوپر لے سمراد گولڈ کٹ جو کے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جوش اور خوش میں اضافہ ہوتا ہے نسو کی کمدوری دور ہوتی اگر آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش اور دیش میں کہیں بھی تو ہم نے دیو اس کی نمبر پر کانٹیک کریں ناظرین ریاست مہاراشت میں آپ جانتے ہیں کہ ادھو تھاکرے شیوسنہ جو سب بچہ بچہ جانتا ہے کہ بالا صاحب تھاکرے کی ہے شیوسنہ ادھو تھاکرے کی ہے شیوسنہ لیکن بی جے پی نے بلکل ناپاک طریقے سے جمہوری طریقے سے سیکولر حکومت کو یہاں پر ویدھائی کو خرید کر گرایا جس پر پورے ملک نے بی جے پی پر تھوکا لیکن خیر اندھیر نگری چوپٹ راج پورے ملک میں چل رہا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا گدشتہ دو دن پہلے کہ شندے کی ہی شیوسنہ ہیں ایسا فیصلہ سپیکر نے سنایا اور ممبران اسمبلی کی نا اہلی کیس میں ایک بڑا جھٹکا شیوسنہ کو لگا لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ پارٹی کے آئینی تبدیل سے الیکشن کمیشن کو آگا کیوں نہیں کیا اس ایسا بول کر سینئر لیران ادھو اٹھاکرے سے ہی ناراض ہو گئے ہیں اور ادھو اٹھاکرے کی پارٹی میں اندرونی اتھل پتھل شروع ہو گئی ہے ادھو اٹھاکرے نے اس حوالے سے فورن میٹنگ بلائی ہے اطلاع ہے کہ پارٹی میں اس بات کو لے کر لڑائی جاری ہے لیکن تمام اپوزیشن پارٹیوں کا یہ کہنا ہے کہ راہل ناروے کر یعنی اسمبلی سپیکر کا یہ فیصلہ سپریم کوٹ کے بھی خلاف ہے ناظرین ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ ممبئی میں منصیات کا درکس کا کاروبار بڑے پیمانے پر چل رہا ہے ابھی بڑی افسوسنا خبر آ رہی ہے کہ گزش تک ممبئی میں جس کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بی ایچ ایم 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 ڈی ساتھ کاندی والی ممبئی میں گرفتار کیا گیا ہے مالونی پولیس نے منشیات بنانے واری ڈرکس اور نشا آور چیز بنانے والی ایک لیب کا پتہ لگایا جہاں ایم ڈی نشا تیار کیا جاتا تھا مالونی پولیس نے کاندی والی ویسٹ میں منشیات کی تیار کرنے کی ایک لیب کا پردہ فاش کیا جسے بی ایچ ایم ایم ایس چھوڑنے ڈرکس اس کے پاس پائی گئی ناظرین گودشت تکل ریاست مہاراشت کے نندربار شہر میں مسلم کھاڈک سماج کا بھو سمو لگن یعنی اشتماعی نکاح اشتماعی شادیوں کا شاندار پرگام ہوا اس پرگام میں 26 یعنی 26 جوڑوں کا نکاح پڑھایا گیا آپ جانتے کہ اشتماعی نکاح سمو لگن ایک اچھا کام ہے جس سے سماج کے کروڑوں روپیے بچ جاتے ہیں اور ایک ساتھ اتنی شادیاں ہو جاتی ہے مسلم کھاٹک سماج جس کے راشتی عدقش کے طور پر میں خود ہوں میں خود وہاں پر موجود تھا اشتماعی نکاح کی کیا برکتی ہیں اور آسان طریقے سے سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی کیا اہمیت ہیں میں نے اپنے بیان میں ساری باتیں رکھی اور سماج کو تعلیم کی اور قدم بڑھانے ایجوکیشن شکشن کی اور قدم بڑھانے کی نصیحت کی اور جوانوں کو ہر قسم کے نشہ سے در رہنے کی نصیحت کی خیر نندربار شہر اور نندربار زلے کے کھاتک سماج نے زبردست انداز میں یہ کام کیا تھا اور یہ پرگام بہت ہی کامیاب رہا اس پرگام میں ریاست مدی پردیش گجراد اور مہاراشت کے آجی ماجی تمام ادکش موجود رہے اور ہزاروں کی تعداد میں کھاتک سماج شہر اور نندربار زلے کے کھاتک برادری کے تمام ذمہ داروں کو بدھائی پیش کی اور دعائیں بھی دی میری ہی دعا پر آخر میں یہ پرگام اختتام کو پہنچا